ناظرین جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں کی عوام کبھی بھی خوش نہیں ہوگی وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا وہاں کی عوام کبھی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھے گی تو میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا پاکستان میں انصاف ہیں اس بات کا جواب اس سوال کا جواب آپ جو دیں گے وہ مجھے پتہ ہے آپ اس کا یہی جواب دیں گے کہ نہیں ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر ناظرین کہ سب سے پہلے کون سے ایسے ایشیوز ہیں جن پر انصاف کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ انصاف ہو نہیں رہا اور اس کے بعد اس سب کا حل کیا ہے انصاف کیسے ہو سکتا ہے تو ناظرین جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں وہ ہے لڑائی جھگڑا چاہے وہ کسی قسم کا بھی لڑائی جھگڑا ہو خاندانی ہو یا اپنی انعاء کے لیے ہو یا کسی بھی وجہ سے کوئی علاقے میں لڑائی جھگڑا ہو یا ایسے ہی چلتے کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے اب اس لڑائی جھگڑے کے بعد ناظرین جو بھی انسان کار گزرتا ہے کسی دوسرے کو مارتا ہے زخمی کرتا ہے تو اس کے بعد جو کیسز ہوتے ہیں اس میں عوام کو انصاف چاہیے ہوتا ہے اور دوسری بات زمین کے معاملات میں کسی کی زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا اس معاملے میں انصاف چاہیے ہوتا ہے اور جو تیسری بات ہے وہ یہ کہ اگر کسی نے کسی کو غلط اور جھوٹے مقدمے میں فسا دیا ہے تو اس پر چاہیے ہوتا ہے انصاف تو یہ ناظرین جو مین باتیں ہیں انصاف کی وہ یہ ہیں یا اگر کسی کے گھر چوری ڈاکہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی پولیس سے اس کو انصاف چاہیے ہوتا ہے اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں اب باقی جو چھوٹے چھوٹے انصاف کی باتیں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ جو بڑے مسائل ہیں جیسے کہ زمینی جھگڑا لڑائی جھگڑا یا کسی کو کسی کیس میں فسا دینا یہ بڑے بڑے معاملات میں یہاں پر بتاؤں گا اب ناظرین یہ یہاں پر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں سب سے پہلے تو پولیس رپورٹ ہی غلط درج کرتی ہے جو ان کو رشوت دے دیتا ہے جو پیسہ دے دیتا ہے وہ اس کی فیور میں رپورٹ درج کر دیتے ہیں اور اگر دوسرے کا قصوروار ہے بھی کوئی دوسرا قصوروار ہے بھی تو وہ پیسے دے دیتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہو سکتا ایزی لی زمانت ہو سکتی اب دوسری جو بات ہے وہ پھر عدالت میں آتی ہے کہ جو یہ وکیل ہوتے ہیں وہ اقلاہ ہوتے ہیں یہ تاخیری حربے مفت میں تاریخیں لیتے رہتے ہیں تو تاریخیں لے لے کے لے لے کے مظلوم کو اتنا زلیل کر دیتے ہیں کہ وہ تو پھر توبہ کرتا ہے پچیس پچیس سال بیس بیس پچیس پچیس سال تک تو ایک مقدمہ زمین کا چلتا رہتے ہیں بچہ پیدا بھی نہیں ہویا ہوتا زمین کا مقدمہ شروع ہوتا ہے اس کی شادی بیعہ بھی ہو جاتی ہے تب جا کے وہ زمین کا مقدمہ جو ہے وہ نزدیک لگتا ہے تو یہ سارے سسٹم چاہتا رہے ہیں پاکستان میں اور اگر لڑائی جگڑا ہو جائے اس کا تو پھر بس وہی سیم پاور سسٹم ہے جس کی طاقت جس کی لاتھی اس کی بھینس والا کلیہ یہاں پر جلتا ہے تو اب ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس سب کا حل کیا ہے ناظرین میرے نزدیک جو اس کا سب سے بڑا حل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پولیس شک کی بنیاد پر گرفتار کرتی ہے لوگوں کو یہ ختم ہو جانا چاہیے یہ پاکستانی لاع میں اس کی ترمیم کرنی چاہیے اس کی ترمیم ہو جائے اور یہ ہو جائے کہ کوئی بھی پولیس والا کسی بھی شخص کو شک کی بنیاد پر نہیں گرفتار کر سکتا مکمل انویسٹیگیشن کے بعد اگر کوئی بھی چاہے وہ قصوروار ہے یا نہیں ہے اگر کوئی بھی پولیس کوئی بھی پولیس ٹیشن جا کر مکرمہ درج کرواتے ہیں سب سے پہلے پولیس والے انویسٹیگیشن جو کہ ہے بھی پاکستانی قانون میں لیکن یہ کرتے نہیں ہیں لیکن چونکہ ایک دفعہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ یہ کہ شک کی بنیاد پر بھی یہ گرفتار کر سکتے ہیں اس کو مکمل طور پر ختم ہو جانا چاہیے اب جو دوسرے نمبر پر آتی ہے وہ بات یہ کہ یہ جو وکلا ہے ایک ایسا لا سسٹم بنا دینا چاہیے کہ جو بھی ملزم ہوگا اس کو عدالت میں یہ پولیس والے نہیں بلکہ وکلا پیش کریں گے پولیس والوں کو مکمل عدالت سے باہر رکھنا چاہیے تاکہ یہ اپنی تفتیش میں جو ہے وہ اچھی پراغرس دکھا سکے اور اس کے علاوہ اور یہ ملک کا جو ہے لا انفورسمنٹ کے لیے اچھا کام کر سکے تو عدالت کے اندر اندر جتنا بھی کام ہو وہ وکلا کریں اور اب جو اگلی بات ہے وہ بہت ہی اہم ہے انصاف کے لیے وہ یہ کہ اگر کوئی پولیس والا غلط مقدمہ لکھتا ہے یا اگر کوئی بھی وکیل وہ اتنے تاخیری حربے جو ہے وہ عزماتا ہے یا کچھ بھی غلط فیصلہ کسی کے خلاف دیا جاتا ہے تو بعد میں یہ ثابت ہو جاتا ہے یا کوئی بھی جو رپورٹ پولیس والا لکھتا ہے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ رپورٹ اس نے غلط لکھی تھی تو اس پر اس پولیس والے کو بھی ایٹلیس سزا ضرور ملنی چاہیے اس کو بھی یا جرمانہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس کو اس بات پر جرمانہ نہیں ہوگا یا ان وکیلوں کے لیسنس منسوخ ہونے چاہیے جو موس میں ایک کیس کو بیس بھی سال لے کر چلے اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو بے قصور تھا وکیلوں کو بھی بس یہ پابندی ہونی چاہیے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ قصوروار ہے جس کا میں کیس لے رہا ہوں تو ان کو وہ ہرگز نہیں لینا چاہیے کیونکہ اگر بعد میں ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہے تو ان کو یا تو کچھ بلیک پوائنٹس ملنے چاہیے جن سے ان کی جو خاص کر پولیس والے ہیں ان کو بھی بلیک پوائنٹس ملنے چاہیے جن سے ان کی پرموشن جو ہے اس پر اثر پڑے تو اس طریقے سے اور پھر اس کے بعد جرمانہ بھی ہو لیکن اگر کچھ بڑے لیول کا وہ ایسا کر دیتے ہیں مقدمہ درج کرتے ہیں جس پر کسی بندے کو پانچ سال چھ سال دس سال آل لیڈی سزا ہوئی اور وہ بگت چکا ہے تو اس پر پھر بھی کورٹ کو ساخت ایکشن لینا ہوگا اور حکومت کو بھی ساخت ایکشن اس پر ان کو ہیوی فائن ہو اور یہ پولیس والوں کو چاہے وہ کھلا ہو چاہے کوئی بھی ہو جو اس کا ذمہ دار ہے کیوں ایک شخص کے پانچ سال دس سال اس کی زلگی کے ضائع کیے گئے یہ تو پھر انصاف اس طریقے سے تو نہیں آئے گا اب ناظرین دوسرے ملکوں کو دیکھیں وہ کبھی بھی بہت زیادہ سزائیں تو نہیں دیتے لیکن فائن اتنا کر دیتے ہیں کہ انسان کو آسمان سے زمین پر لاکھڑے کرتے ہیں تو میری بھی یہی درخواست ہے کہ کم از کم جو بھی حکومت سے کہ وہ اس میں کچھ جو ہے وہ ترمیم کرے لامے اور کچھ انصاف کے لیے ایک تو پولیس والوں کے جو یہ افتیرات ہیں ان کو محدود کیا جائے اس کے بعد ان کے لیے بھی کوئی سزا اور جزا ہونی چاہیے کہ اگر یہ غلط کریں گے تو ان کو یہ سزا اور جزا ملے گی وقلا کے لیے بھی اور کیس ایک کیس کا جس طریقے سے خیر ابھی ہو بھی رہا ہے پاکستان میں کہ ایک کیس جو ہے وہ ایک سال کے اندر ختم ہوگا کچھ کیسز ہیں وہ چھ مہینے کے اچھی بات ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اس کو جو ہے وہ مستقل مزاجی سے چلانا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ جو طاقتور کا اثر اور رسوخ ہے یہ تھانوں میں یہ ختم ہونا چاہیے ایف آئی آر جو ہے وہ مکمل آن لائن کر دینی چاہیے کیونکہ سب سے جو بڑی پرابلم ہے وہ ایف آئی آر میں آتی ہے کہ وہاں پر وہ ایسی اتفاعت لگا دیتے ہیں جس سے جو ریال ملزم ہوتا ہے اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہاں پر اس طریقے کی جو ہے کوئی ایف آئی آر درج کرنے کا سسٹم ہو کہ وہ بندے خود درج کر سکیں وہ خود جو ہے وہ آن لائن ریجسٹر کرائیں اور اس کے بعد وہ ایک تھانے میں نہ جائے بلکہ آن لائن مکمل سسٹم ہو اور وہ مختلف تھانے اور اس کے ہیڈ کوارٹر اور وہ مکمل جگہوں پہ اس کا آن لائن ریکارڈ موجود ہو تب جا کر یہ کہیں جو ہے وہ سسٹم درست ہوگا اور اس کے علاوہ ناظرین آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیلوں میں کتنے زیادہ قیدی ہیں اور کتنے مقدبات ہزاروں مقدمات سننے کے لئے صرف ایک جج ہے تو جس کی وجہ سے ایک کیس کا نمبر آ جائے دوبارہ اس کا نمبر پانچھے ماہ کے بعد آئے گا تو پانچھے ماہ جو وہ بندہ ہے وہ جیل میں سڑتا رہتے ہیں تو میرا مشہورہ یہ ہے کہ جیلوں کے لئے الگ جج ہونے چاہیے جن کو جیلر جج کہنا چاہیے تو وہ وہاں بعد جو صرف لوگ جیل میں ان کی مقدمات سنیں اور ان کی جو بھی انصاف ہیں ان کی متعلق وہ کریں تو تب جا کر ناظرین اگر اس طریقے سے پولیس پر چیک اینڈ بیلنس ہوگا اس طریقے سے یہ وقلاب پر چیک اینڈ بیلنس ہوگا اس طریقے سے ان اداروں پر چیک اینڈ بیلنس ہوگا تب جا کر انصاف قائم ہوگا